خداون کے پاک گلام میں سے پیدائش کے کتاب اس کا چوبیس ماں باب اور ابراہم زحیف اور عمر رسیدہ ہوا اور خداون نے سب باتوں میں ابراہم کو برکت بکشی تھی اور ابراہم نے اپنے گھر کے سال خوردانوں کرسے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کے میں تجھ سے خداون کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا تھا کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیائے گا بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشیداروں کے پاس جا کر میرے بیٹے ازہاق کے لئے بیوی لائے گا اس نوکر نے اس سے کہا شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ آنا نہ چاہے تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس ملک میں جہاں سے تو آیا پھر لے جاؤں تب ابراہم نے اس سے کہا خبردار تو میرے بیٹے کو وہاں ہرگز نہ لے جانا خداون آسمان کا خدا جو مجھے میرے باپ کے گھر اور میری ذات بوم سے نکال لائا اور جس نے مجھ سے باتیں کی اور قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میں تیری نسل کو یہ ملک دوں گا وہی تیرے آگے آگے اپنے فرشتہ بھیجے گا کہ تُو وہاں سے میرے بیٹے کے لئے بیوی لائے اور اگر وہ عورت تیرے ساتھ آنا نہ چاہے تو تُو میری اس قسم سے چھوٹا پر میرے بیٹے کو ہرگز وہاں نہ لے جانا اس نوکر نے اپنا ہاتھ اپنے آقا ابراہم کی ران کے نیچے رکھ کر اس سے اس بات کی قسم کھائی تف وہ نوکر اپنے آقا کے اونٹوں میں سے دس اونٹ لے کر روانہ ہوا اور اس کے آقا کی اچھی اچھی چیزیں اس کے پاس تھی اور وہ اٹھ کر مصوبتامیہ میں نہور کے شہر کو گیا اور شام کو جس وقت عورت پانی بھرنے آتی ہے اس نے اس شہر کے باہر باولی کے پاس اونٹوں کو بٹھایا اور کہا اے خداون میرے آقا ابراہم کے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ آج تُو میرا کام بنا دے اور میرے آقا ابراہم پر کرم کر دیکھ میں پانی کے چشمہ پر کھڑا ہوں اور اس شہر کے لوگوں کی بیٹیاں پانی بھرنے کو آتی ہیں سو ایسا ہو کہ جس لڑکی سے میں کہوں کہ تُو ذرا اپنا گھڑا جھکا دے تو میں پانی پی لوں اور وہ کہے کہ لے پی اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی تو وہی ہو جسے تُو نے اپنے بندہ ازحاق کے لیے ٹھہرایا ہے اور اسی سے میں سمجھ لوں گا کہ تُو نے میرے آقا پر کرم کیا ہے وہ یہ کہہی راہ تھا کہ ربکہ جو ابراہم کے بھائی نہور کی بیوی ملکہ کے بیٹے بیتوئل سے پیدا ہوئی تھی اپنا گھڑا گندے پر لیے ہوئے نکلی وہ لڑکی نے آئیت خوبصورت اور کواری اور مرد سے ناواقف تھی وہ نیچے پانی کے چشمہ کے پاس آئی اور اپنا گھڑا بھر کر اوپر آئی تب وہ نوکر اسے ملنے کو دوڑا اور کہا کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا سا پانی مجھے پلا دیں اور اس نے کہا پی جی ہے صاحب اور فوراں گھڑے کے ہاتھ پر اتار اسے پانی پلایا جب اسے پلا چکی تو کہنے لگی کہ میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر بھر لاؤں گی جب تک وہ پی نہ چکے اور فوراں اپنے گھڑے کو ہوز میں کھالی کر کے پھر باولی کی طرف پانی بھر نے دوڑی گئی اور اس کے سب اونٹوں کے لیے بھرا وہ آدمی چپ چاپ اسے غور سے دیکھتا رہا تاکہ معلوم کرے کہ خداون نے اس کا سفر مبارک کیا ہے یا نہیں اور جب اونٹ پی چکے تو اس شخص نے نصف مسکال سونے کی ایک نت اور دس مسکال سونے کے دو ٹکڑے اس کے ہاتھ کے لیے نکالے اور کہا کہ ذرا مجھے بتا کہ تُو کس کی بیٹی ہے اور کیا تیرے باپ کے گھر میں ہمارے ٹکنے کی جگہ ہے اس نے اس سے کہا کہ میں بیتوئل کی بیٹی ہوں وہ ملکا کا بیٹا ہے جو نہور سے اس کے ہوا اور یہ بھی اس سے کہا کہ ہمارے پاس بوسا اور چارہ بہت ہے اور ٹکنے کی جگہ بھی ہے تب اس آدمی نے جھک کر خداون کو سجدہ کیا اور کہا خداون میرے آقا ابراہم کا خدا مبارک ہو جس نے میرے آقا کو اپنے کرم اور راستی سے محروم نہیں رکھا اور مجھے تو خداون ٹھیک راہ پر چلا کر میرے آقا کے بھائیوں کے گھر لائیا تب اس لڑکی نے دوڑ کر اپنی ماں کے گھر میں یہ سب حال کہہ سنایا اور ربکہ کا ایک بھائی تھا جس کا نام لابن تھا وہ باہر پانی کے چشمہ پر اس آدمی کے پاس دوڑا گیا اور یوں ہوا کہ جب اس نے وہ نت دیکھی اور وہ کڑے بھی جو اس کی بہن کے ہاتھوں میں تھے اور اپنی بہن ربکہ کا بیان بھی سن دیا کہ اس شخص نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کہیں تو وہ اس آدمی کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ چشمے کے نزدیک اونٹوں کے پاس کھڑا ہے تب اس سے کہا اے تو جو خداون کی طرف سے مبارک ہے اندر چل باہر کیوں کھڑا ہے میں نے گھر کو اور اونٹوں کے لیے بھی جگہ کو تیار کر لیا ہے پس وہ آدمی گھر میں آیا اور اس نے اس کے اونٹوں کو کھولا اور اونٹوں کے لیے بوسا اور چارہ اور اس کے ساتھ کے آدمیوں کے پاؤں دھونے کو پانی دیا اور کھانا اس کے آگے رکھا گیا پر اس نے کہا کہ میں جب تک اپنا مطلب بیان نہ کر لوں نہیں کھاؤں گا اس نے کہا اچھا کہ ہے تب اس نے کہا کہ میں ابراہم کانوکر ہوں اور خداون نے میرے آقا کو بڑی برکت دی ہے اور وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے اور اس نے اسے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور سونا چاندی اور لونڈیاں اور گلام اور اونٹ اور گدے بکشے ہیں اور میرے آقا کی بیوی سارا کے جب وہ بڑیا ہو گئی اس سے ایک بیٹا ہوا اسی کو اس نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے اور میرے آقا نے مجھے قسم دے کر کہا ہے کہ کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن کے ملک میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہ بیانا بلکہ تو میرے باپ کے گھر اور میرے رشتے داروں میں جانا اور میرے بیٹے کے لئے بیوی لانا تب میں نے اپنے آقا سے کہا شاید وہ عورت میرے ساتھ آنا نہ چاہے تب اس نے مجھ سے کہا کہ خداون جس کے حضور میں چلتا رہا ہوں اپنا فرشتہ تیرے ساتھ بھیجے گا اور تیرا سفر مبارک کرے گا تو میرے رشتے داروں اور میرے باپ کے خاندان میں سے میرے بیٹے کے لئے بیوی لانا اور جب تو میرے خاندان میں جا پہنچے گا تب میری قسم سے چھوٹے گا اور اگر وہ کوئی لڑکی نہ دیں تو بھی تو میری قسم سے چھوٹا سو میں آج پانی کے اس چشمہ پر آ کر کہنے لگا اے خداون میرے آقا ابراہم کے خدا اگر تو میرے سفر کو جو میں کر رہا ہوں مبارک کرتا ہے تو دیکھ میں پانی کے چشمہ کے پاس کھڑا ہوں اور ایسا ہو کہ جو لڑکی پانی بھرنے نکلے اور میں اس سے کہوں کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا پانی مجھے پلا دیں اور وہ مجھے کہے کہ تو بھی پی اور میں تیرے اونٹوں کے لئے بھی بھر دوں گی تو وہی عورت ہو جسے خداون نے میرے آقا کے بیٹے کے لئے ٹھہرایا ہے میں دل میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربکہ اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے باہر نکلی اور نیچے چشمہ کے پاس گئی اور پانی بھرا تب میں نے اس سے کہا ذرا مجھے پانی پلا دے اور اس نے فورا اپنا گھڑا کندھے پر سے اتارا اور کہا پی لے اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی سو میں نے پیا اور اس نے میرے اونٹوں کو بھی پلایا پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی بیٹی ہے اس نے کہا میں بیتوئل کی بیٹی ہوں وہ نہور کا بیٹا ہے جو ملکہ سے پیدا ہوا پھر میں نے اس کی ناک میں نتھ اور اس کے ہاتھ میں کڑے پہنا دیئے اور میں نے جھک کر خداون کو سجدہ کیا اور خداون اپنے آقا ابراہم کے خدا کو مبارک کہا جس نے مجھے ٹھیک راہ پر چلایا کہ میں اپنے آقا کے بھائی کی بیٹی اس کے بیٹے کے فاسطے لے جاؤں سو اب اگر تم کرم اور راستی سے میرے آقا کے ساتھ پیش آنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ اور اگر نہیں تو کہہ دو تاکہ میں دہنی یا بھائیں طرف پھیر جاؤں تب لابین اور بیدوئل نے جواب دیا کہ یہ بات خداون کی طرف سے ہوئی ہے ہم تجھے کچھ برا یا بھلا نہیں کہہ سکتے دیکھ ربکہ تیرے سامنے موجود ہے اسے لے اور جا اور خداون کے کول کے مطابق اپنے آقا کے بیٹے سے اسے بیع دے جب ابراہم کے نوکر نے ان کی باتیں سنی تو زمین تک جھک کر خداون کو سجدہ کیا اور نوکر نے چاندی اور سونے کے زیور اور لباس نکال کر ربکہ کو دیئے اور اس کے بھائی اور اس کی ماں کو بھی قیمتی چیزیں دیں اور اس نے اور اس کے ساتھ کے آدمیوں نے کھایا پیا اور رات پھر وہیں رہے صبح کو وہ اٹھے اور اس نے کہا کہ مجھے میرے آقا کے پاس روانہ کر دو ربکہ کے بھائی اور ماں نے کہا کہ لڑکی کو کچھ روز کم از کم دس روز ہمارے پاس رہنے دیں اس کے بعد وہ چلی جائے گی اس نے ان سے کہا کہ مجھے نہ رکو کیونکہ خدامن نے میرا سفر مبارک کیا ہے مجھے رخصت کر دو تاکہ میں اپنے آقا کے پاس جاؤں انہوں نے کہا ہم لڑکی کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے تب انہوں نے ربکہ کو بلا کر اس سے پوچھا کیا تو اس آدمی کے ساتھ جائے گی اس نے کہا جاؤں گی تب انہوں نے اپنی بہن ربکہ اور اس کی دایا اور ابراہام کے نوکر اور اس کے آدمیوں کو رخصت کیا اور انہوں نے ربکہ کو دعا دی اور اس سے کہا اے ہماری بہن تو لاکھوں کی ماں ہو اور تیری نسل اپنے کینا رکھنے والوں کے بھاٹک کی مالک ہو اور ربکہ اور اس کی سہیلیاں اٹھ کر انٹوں پر سوار ہوئیں اور اس آدمی کے پیچھے ہولیں سو وہ آدمی ربکہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوا اور ازہاک بیرلہی روئی سے ہو کر چلا آ رہا تھا کیونکہ وہ جنوب کے ملک میں رہتا تھا اور شام کے وقت ازہاک سوچنے کو میدان میں گیا اور اس نے جو اپنی آنکھیں اٹھائی اور نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ چلے آ رہے ہیں اور ربکہ نے نگاہ کی اور ازہاک کو دیکھ کر اونٹ پر سے اختر پڑی اور اس نے نوکر سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو ہم سے ملنے کو میدان میں چلا آ رہا ہے اس نوکر نے کہا یہ میرا آقا ہے تب اس نے برکہ لے کر اپنے اوپر ڈال لیا نوکر نے جو جو کیا تھا سب ازہاک کو بتایا اور ازہاک ربکہ کو اپنی ماں سارا کے ڈیرے میں لے گیا تب اس نے ربکہ سے بیعہ کر لیا اور اس سے محبت کی اور ازہاک نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائی خدا ان کے پاک کلام کو پڑھے اور سن جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو آمین